ویلکم بیک فرینڈز اس کا ایک رپٹو کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش شامدید کہتا ہوں تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بھی نیٹورک کے حوالے سے کافی ٹائم کے بعد جو ہے یہاں پہ لیٹیس اپڈیس شیئر کروں گا کیونکہ دوہزار تئیس میں جو ہے یہاں پہ اس کا منٹ جو ہے وہ فائنلی آنے والا ہے ٹھیکے تو اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ اس کا منٹ جو ہے وہ کب تک آ سکتا ہے کب تک جو ہے اس کی لسٹنگ ہو سکتی ہے اور مین امپورڈنٹ چیز جو ہے کہ اس کا لسٹنگ پرائس کتنا ہونے والا ہے اور یہاں سے ہم جو ہے وہ ویڈرہ کب تک جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو سارے کسٹنز کا میں آپ کو اسی ویڈیو میں جو ہے وہ آنسر دوں گا تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تو پھرے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اوورویو دے دوں کیونکہ بین ایٹرک جو ہے وہ کوئی نیو موبائل مائننگ گیپ نہیں بلکہ تقریباً سمجھ لیں کہ چار سال پرانا موبائل مائننگ گیپ ہے دوہزار انیس میں جو ہے وہ بین ایٹرک کو لانچ کیا گیا تھا اور دوہزار انیس میں ہی جو ہے وہ ٹائم سٹوک جو ہے وہ پروجیکٹ آیا تھا جو کہ دوسرا مائننگ گیپ تھا لیکن جو تیسرا موبائل مائننگ گیپ تھا وہ تھا یہ بین ایٹرک بین ایٹرک جو ہے وہ تھرڈ کرپٹو کرنسی موبائل مائننگ گیپ ہے یہ اتنا جو ہے وہ پرانا پروجیکٹ ہے تو بین ایٹرک کو بھی انیشل میں لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ اس کے ایم پروجیکٹ ہے اس کی لسٹنگ نہیں ہو رہی اس کا منٹ نہیں آ رہا لیکن اس وقت بھی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو کہا تھا تقیباً دوہزار ایک کس کی وہ شاید ویڈیو تھی کہ میں نے آپ کو اس میں کلیر لیے کہا تھا کہ یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کی لسٹنگ آپ کو بہت ہی جلد جوہے وہ نہیں دکھائی دینے والی اس کی لسٹنگ جوہے دوہزار دائیس یا پھر چوبیس میں جوہے وہ ہونے والی ہے ٹھیک ہے فرنس تو اب فائنلی جوہے وہ ایر آ چکا ہے دوہزار دائیس جب جوہے یہاں پہ بینیٹرک کا آپ کو منیٹ دکھائی دینے والا ہے کیونکہ یہ جوہے کور کوئن کی طرح کا ہی ایک بلوکچین کوئن ہے یہاں فرنس یہ آپ کو ٹرون کی ایتھریم کی بین بی کی بلوکچین کے اوپر نظر نہیں آنے والا کیونکہ ان کی خود کی جوہے وہ ایک بلوکچین ہونے والی ہے اور اس بلوکچین کو ڈیولپ کر کیا ہے ان لوگوں نے جس کی وجہ سے ہی اس پروجیکٹ نے اتنا زیادہ جوہے یہاں پہ جوہے وہ ٹائم لیا ہے اور بینیٹرک میں کیونکہ کافی عرصے سے آپ کو بھی پتا ہے کافی ساری یوٹیوبرز جوہے وہ جوہے اس کے حوالے سے ویڈیو نہیں بناتے ٹھیکے تو یہاں پہ اس میں کافی سارے جوہے وہ اپ ڈیٹس آ چکے ہیں جیسے آپ پروفائل میں جاتے ہیں آپ کو وائلٹ کا اپشن مل جاتا ہے کافی سارے جوہے یہاں پہ نیو چیزیں جوہے وہ ایڈ ہو چکی ہیں میں اپنے پرانے اکاؤنٹ کا جوہے وہ پاسورڈ اگرہ سب کچھ بھول چکا تھا کیونکہ میں نے بھی دو سال سے اس کی مائننگ چھوڑ دی تھی لیکن اب پھر سے جوہے یہاں پہ میں نے اس کی مائننگ کرنا شروع کر دی ہے ابھی بھی آپ کو یہاں پہ اچھے جوہے وہ ٹوکنز مل جاتے ہیں 0.25 کوئنز جوہے یہاں پہ بھی آپ کو پرار جوہے وہ یہاں پہ مل جاتے ہیں ٹھیکے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کیونکہ ان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے تقریبا نبے ہزار سے زیادہ جوہے وہ سبسکرائبرز ہیں ٹھیکے یہاں پہ دیکھیں نبے ہزار سے زیادہ جوہے یہاں پہ ان کے سبسکرائبرز ہیں ٹھیکے اور اسی کے علاوہ یہاں پہ جب ہم ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں تو ٹویٹر پہ دیکھیں تین لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ جوہے یہاں پہ ان کے فالوورز ہیں دوہزار بیس میں یہاں پہ ان نے جوائن کیا ہے اور موسٹ پرابولی میرے خیال سے یہ سنگاپور کا جوہے وہ پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے یا پھر تھائیلینڈ یا پھر سنگاپور کسی اسی کنٹری کا جوہے وہ پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ جب ان کے جوہے نا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آتے ہیں تو کچھ دن پہلے ہی ایلون مسک نے جوہے وہ ٹویٹ کیا تھا اس نام سے یہاں پہ بی کا جوہے وہ سگنیچر بنا کر all you can فلائے something اس طرح سی جوہے یہاں پہ جوہے وہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بینے ٹرک کے حوالے سے تو بینے ٹرک نے جوہے اس کو یہاں پہ ری ٹویٹ کیا ہے ٹھیک ہے کہ ایلون مسک نے جوہے یہ ٹویٹ جوہے وہ بینے ٹرک کے لیے یہاں پہ کیا ہے تو یہ exactly تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے کسی اور پروچیکٹ کے حوالے سے کیا ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ بینے ٹرک کے لیے ہی ایلون مس نے یہ ٹویٹ کیا ہو اور فرنس ریسنٹلی ہی بینیٹ رکھے چوبیس ملین جوہے وہ یہاں پہ یوزرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں چوبیس ملین سے زیادہ کی جوہے وہ کمیونٹی بن چکی ہے بینیٹ رکھی ٹھیک ہے فرنس تو اتنا بڑا جوہے اب یہ بینیٹ رکھ جوہے وہ پروجیک بن چکا ہے اور دوزار تئیس کے انڈین تک جوہے وہ موسٹ پروببلی اس کا منڈر جوہے یہاں پہ لائی ہو جائے گا جس کے بعد جوہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئن بھی آپ کو اس طرح سے ہی جوہے وہ ہائپ پکڑتے دکھائی دے جس طرح سے آج کل کور کوئن کی ہائپ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بلوکچین ٹائپ یہ ٹوکن ہوگا اس کی خود کی بلوکچین ہوگی تو اس لیے اس کی پرائس جوہے وہ زیادہ زیادہ ہائی یہاں پہ جا سکتی ہے لیکن کیونکہ اس کا ٹوٹل سپلائے کور کے جوہے وہ کمپیریزن میں بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یوٹیوبرز کے پاس جوہے وہ لاکھوں میں جوہے اس کے کوئنز ہیں اگر کسی 2021 سے اس کو کنٹینیسلی مائن کیا ہوگا آپ میں سے بھی کافی سارے سے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے جن نے کنٹینیسلی اس کو مائن کیا ہوگا تو ان کے پاس بھی لاکھوں کے کوئنز ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لیے اسے اگر دیکھا جائے تو پرائیس کوئی سو پچاس ڈولر کے اوپر نہیں جانے والا ٹھیک ہے پرائیس جوہے اس کا ون ڈولر سے کم ہی جوہے وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو یا پھر زیرو پوائنٹ ون ڈولر کے اوپر جوہے یہاں پہ اس کی لسٹنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور مائن نیٹ جوہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوزار تئیس کے انڈنگ تک جوہے یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بینٹرک کا جوہے وہ میننٹ آ سکتا ہے اگر آپ نے ابھی اس کو جائن نہیں کیا یا پھر آپ نے پہلے جائن کر کے مائننگ چھوڑ دیتی اس کی تو اب آپ پھر سے جوہے اس کو مائن کر سکتے ہیں لنک میں آپ کو اس کا ڈسکریپیون میں دے دیتا ہوں ریفرر کورڈ بھی دے دیتا ہوں اس سے جوہے آپ لوگ اس کی مائننگ جوہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں باکہ فرنس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پہ پریس کر دیں تاکہ فیچر میں کسی بھی موبائل مائننگ ایپ کی اپ ڈیٹ آپ سے مس نہ ہو سکے